بنگلہ دیش کے طلبہ کی آواز سے پورا دار الحکومت کام پوٹھا بنگلہ دیش کے نوجوان جب بھی جلوس نکالتے ہیں تو شدید قسم کی نعرے بازی لگاتی ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں نوجوان جو ہیں انہوں نے اتنی زیادہ نعرے بازی کی کہ جس سے بنگلہ دیش کا دار الحکومت کام اٹھا ہے کہ وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ فلسطین کے حق میں بیان دیا جائے فلسطین کے حق میں بات کی جائے اسرائیل کے خلاف مضمت کی جا رہی ہے تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو کارکن ہے جو نوجوان ہے انہوں نے کس قدر شدید قسم کی نعرے بازی کی ہے اور جلوس نکال ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پہلے ایکون کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں چی 1,2,3 چیمی 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 چ سانگرہ بیبھاؤ بندگن اکھن تھکے اما دیر راج پتھے لگتارے کارم سوچی تھاکبے جیبان و باجی رکھے سی سبسط کارم سوچی باسطو بائنے اپرات پسطو تاچھے امرا پروشاہ سنےر کرتا بیکتی دیر بولتے چاہی دیش جمون اپنا دیر دیش سما دیر تو جی ویور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بنگلہ دیش کا جنڈا لہراتے ہوئے یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے اور کتنی بڑی تداد میں بنگلہ دیش کے نوجوان اس ریلی میں شامل ہیں اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بار بار پروٹسٹ کر رہی ہے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر فلسطین کی حمایت کی جا رہی ہے اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ بنگلہ دیش کی اندر رہنے والی اسلامی جماعتیں کتنا زیادہ سپورٹ کرتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو بنگلہ دیش سے یہ جماعتیں کھڑی ہو کر اس جماعت کی حمایت کریں گی اس کا ساتھ دینے کے اعلان کریں گی اور آج یہاں سے فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے بات کی جا رہی ہے یہاں سے نعرے بازی کی جا رہی ہے یہاں سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں اور اب ہمیں چاہیے کہ عملن طور پہ جو کام کر سکے وہ کر کے دکھائیں ہم ان کا ساتھ دیکھ کر دکھائیں ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں گروں سے نکل کر اپنی حکومت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیں اور آج ان کے اوپر واضح کریں کہ آپ یہاں سے ایک سٹونگ جواب دیں یہاں سے ایک سٹونگ انسر دیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم فلسطین کے حمایت کرتی ہیں تو جی وسیمائی کیا کہنا چاہییں گے بلکل بہت اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے جلوس نکالا اور جلوس کے اندر دیکھا گیا کہ جو نوجوان تھے وہاں پر نوجوانوں کا جذبہ دیکھنے والا تھا اور نوجوانوں کی محبت فلسطین کے ساتھ اس قدر تھی ان کا جذبہ ان کے ناروں سے ظاہر ہو رہا تھا اور اس وقت پورے سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فوم ہیں ان کے اوپر فلسطینیوں کے خلاف جو غیر مسلم ہیں خاص طور پر بھارت اور امریکہ کے اندر بھی اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ کل رات کی نیوز تھی کہ امریکہ کے اندر ایک 71 سالہ 71 ایک آدمی تھا جس نے ایک سات سالہ بچے کو چھوڑیاں مار کر قتل کر دیا تھا صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ فلسطینی تھا اور اس کی ماں بھی بہت زیادہ زخمی تھی ان کو گھر سے بگا دیا تھا کیوں کہ وہ فلسطینی تھا امریکہ نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا بات کرنے کا مقصد کہ اس وقت فلسطینیوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر نفرت انگیز مواد پھیلائی جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے حق کے اندر یہ والی بات کریں جس طرح بنگلہ دیش والے فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم بھی اپنے طور پر فلسطین سے محبت کا اظہار کریں اور بتائیں کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے کس نے ظلم کیے پچھلے پچھتر سالوں سے اور کون ظلم سہتا ہوا آ رہا ہے تو بلکل ہمیں آج کھل کر بات کرنی پڑے گی آج ہمیں ایک جھٹ ہو کر بات کرنی پڑے گی آج ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی مظلوم فلسطینیوں کے حوالے سے اور آپ نے جو بات کی امریکہ کے واقعے کی تو یہ واقعات نفرت پر مبنی ہے یہ واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس نفرت کو کم کرنا ہے ہمیں محبت کو بڑھانا ہے لیکن آج جب ایسا ہوگا کہ ہمارے طاقتور حلقے ہی بات نہیں کریں گے جب کمزور کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو ہمارے طاقتور حلقوں کو بات کرنی چاہیے ہمارے اداروں کو بات کرنی چاہیے امریکہ کو کھڑے ہونا چاہیے اور امریکہ کو سکت سٹینڈ لینا چاہیے ان واقعات کا اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر ہم لوگ یہاں پر صرف باتیں کریں گے تو اس کے اوپر کوئی بھی ردی عمل دیتے رہیں گے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا آج امریکہ کو نکل کے سامنے آنا پڑے گا کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا کے اندر چلتی ہے امریکہ ایک پاورفل کنٹری ہے امریکہ کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی جنگ کو روک سکے امریکہ کے پاس وہ طاقت ہے کہ امریکہ یہاں پر بات کر سکے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے نئی جنید بھائی آپ کے بات سے میں اگری کرتا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں انٹرنی بلنکنن جو ان کے وزیر خارج ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کا وزار کر رہے ہیں جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان کے پاس جا کر یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اسرائیل کے حق اندر بیان دیں لیکن کل کی یہ خبر ہے کہ مصر اور سعودی عرب دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں فیصلے کے خلاف اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت جو مظلوم ہے وہ فلسطین ہے اور اگر آپ ہم سے یہ کہلوانا جاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بیان دیں اور فلسطین کے خلاف بیان دیں تو یہ آپ کی بھول ہے آپ ہم سے نہیں کروا سکیں گے سعودیہ کے جو ولی اہد ہیں انہوں نے تو اس قدر کیا کہ جب ملاقات کا وقت آیا تو انہوں نے ایک گھنٹہ تک ان کو انتظار کروایا امریکہ کے وزیر خارجہ کو اور وہ ایک گھنٹے کے بعد جب وہاں پر آئے تو انہوں نے ان کی بات کو صحیح طریقے سے سونا بھی نہیں اور یہ بات کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا بیان دیں تو یہ آپ کی بھول ہے ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا تو اس طرح جیسے انہوں نے سٹینڈ لیا مصر نے سٹینڈ لیا جیسے سعودی عرب نے سٹینڈ لیا تو تمام اسلامی ممالکوں اس قدر سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف اپنا بیان جاری کرنا چاہیے تو جی بلکل یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ